بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور سعودی عرب نے بڑا فیصلہ کر لیا پاکستان ہر حال میں سعودی عرب کی مدد کرے شاہ سلمان نے عمران خان کو سعودی عرب بلالیا خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید تیز کرنے کی کوشش شاہ سلمان نے عمران خان کو اپنا دوست قرار دے دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ شاہ سلمان نے عمران خان کو سعودی عرب آنے کی دعوت کیوں دی ہے اور کیسے پاکستان سعودی عرب کی مدد کرنے چاہ رہا ہے دوستو شاہ سلمان نے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا پاکستان اور سعودی عرب نے اپنے تعلقات کے بارے میں اہم فصلہ کر لیا محمد بن سلمان نے پاکستان سے مدد مانگ لی پاکستان کے بغیر سعودی عرب کے وجود کو بڑے خطرات لاحق ہو گئے پاکستان کو راضی کرنے کے لیے سعودی عرب نے ڈالرز کی بارش کر دی پاکستان اور سعودی عرب کی فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو تیار پاکستان کی مدد کی آفر سے شاہی محل میں خوشی کی لہر دوستو عمران خان کی سعودیہ کے متوقع دورے کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا سعودی عرب اور پاکستان کے گزشتہ تعلقات کے بارے میں بتاتے چلیں دوستو پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ گہرے معاشی اور سیاسی تعلقات ہیں پاکستان اگرچہ جنوبی ایشیا میں خود کو مسلمانوں کا راہنما تصور کرتا ہے تاہم یہ سعودی عرب کی قیادت کا بھی واضح طور پر احترام کرتا ہے اور سعودی عرب کو علل اعلان مسلم دنیا کا راہنما اور دونوں مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کا نگران تسلیم کرتا ہے اس کے جواب میں سعودی عرب نے پاکستان کے مدرسوں کے جال جو کے بڑی حد تک وہابیت کے پیروکار ہیں ان کی مالی معاملت کی معاشی لحاظ سے سعودی عرب تقریبا ہمیشہ پاکستان کی مالی مدد کے لیے سامنے آیا ہے اور پاکستان نے تقریبا کبھی بھی کرزے واپس نہیں کیے ہیں مثال کے طور پر دوہزار اٹھارہ میں سعودی عرب نے پاکستان کو اس کے بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کئی بلین ٹالر کی امدادی منصوبے کی منصوری دی تھی جس میں سے تین بلین ٹالر فوری طور پر ادا کر دیے گئے تھے پاکستان سعودی تیل پر بھی بڑے پیمانے پر انحصار کرتا ہے اس کے جواب میں پاکستان اپنے مزدور سلطنت کو برامت کرتا ہے سعودی عرب میں بیس لاکھ سے زائد پاکستانی کام کرتے ہیں اور یوں پاکستانی سعودی عرب میں دوسری بڑی تارکین وطن کمیونٹی ہیں سعودی عرب اور یو اے ای سے آنے والا ذرہ مبادلہ پاکستان کی معایشت میں نمائی کردار ادا کرتا ہے سعودی عرب کی پاکستان سے ناراضگی کی جڑیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے دو فیصلوں میں موجود ہیں ان میں اولین 2015 میں سعودی قیادت میں یمن جانے والی اتحادی افواج کے حصے کے طور پر پاکستانی دستوں کی بھیجنے سے انکار تھا دوسری وجہ پاکستان کے ایران سے مصبت اور مضبوط ترد ہوتے تعلقات یمن میں سعودی قیادت میں جاری جنگ عالمی انسانی بہران بن چکا ہے جبکہ دوسری جانب کئی ملین یمنی باشندے بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں بچے بھوک کے ہاتھوں جان کی بازی ہار چکے ہیں محض پانچ برس قبل مارچ 2015 میں سعودی عرب نے یمن میں ہو سی باہی جنہیں ایران کی پشت پناہی حاصل ہے ان کے خلاف جارہیت کا آغاز کیا تھا جہاں یو اے ای اور دیگر خلیجی ریاستوں نے سعودی اتحاد میں شمولیت اختیار کی وہیں پاکستان نے غیر جانب دار رہنے کا فیصلہ کیا اگرچہ سعودی عرب نے یہ بیان دیا تھا کہ اسے اتحاد گل گئے پاکستان سپاہ کی ضرورت نہیں ہے تاہم سلطنت اور اس کے ساتھ یو اے ای پاکستان کے انکار پر برہم تھے حتیٰ کہ سعودی عرب اور یو اے ای دونوں نے پاکستان کے لیے منفی معاشی اور سیاسی نتائج کا حوالہ دیا تھا تاہم پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا رہا اور بیان دیا کہ وہ اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ مخلص رہے گا جس نے سعودی اتحاد میں شمولیت کے لیے پاکستانی فوجیوں کو بھیجنے کے خلاف ووٹ دیا ہے جنگ کو چھڑے ہوئے چھے برس ہو چکے ہیں اور اس کی شدت میں قمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے حتیٰ کہ دو ہزار انیس میں یو اے ای بی جمن سے اپنی فوجوں کی واپسی کا اعلان کر چکا ہے دوستو پاکستان اور سعودی عرب نے سٹریٹیجک تعلقات کو مزید مستحقم کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے حق اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے مل کر کوششیں کرنے کا آدھا کیا ہے جبکہ وزیر آزم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا اور حمایت جاری رکھے گا سعودی عرب نے ضرورت پڑھنے پر ہمیشہ پاکستان کی مدد کی کسی کو بھی سعودی عرب پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے مسلم امہ کشمیریوں کی جدو جہدے آزادی کی حمایت حق خود ارادیت کے لیے کردار ادا کرے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر آزم عمران خان نے اپنے پہلے دورے کے دوران آلہ سعودی حقام اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل سے ملاقاتیں کی تھی سعودی وزیر توانائی خالد الفلاح اور صدر سعودی انویسمنٹ فنڈ اور دیگر سے ملاقات کے دوران وزیر آزم عمران خان کے ہمراہ وزیر خزانہ اسد عمر مشیر تجارت عبد الرزاق دعوت سیکریٹری خارجہ اور سعودی عرب میں پاکستان کے صفیر خان حشام بن صدیق بھی موجود تھے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات تجارت سرمایقاری اور اقتصادی تعلقات کے امور پر تبادہ خیال کیا گیا دونوں ممالک کے درمیان تجارتی رابطے مزید بہتر کرنے پر بھی غور کیا گیا تھا وزیر آزم نے سعودی قیادت سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کا معاملہ بھی اٹھایا ملاقات کے دوران وزیر آزم نے مسئلہ کشمیر اور نہتے کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کا معاملہ بھی اٹھایا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ مسلم امہ کشمیریوں کی جدو جہدے آزادی کی حمایت اپنے دورے کے دوران وزیر آزم عمران خان نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی تھی جس میں دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال سمیت مختلف امور پر تباہ دے خیال کیا گیا وزیر آزم نے سعودی قیادت سے ملاقاتوں کے دوران سعودی فرما روا اور ولی اہد کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت دی دونوں راہ نماؤں نے وزیر آزم کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سے ٹریٹیجک تعلقات کو مزید مستحقن کرنے پر اتفاق کیا گیا دوستو دونوں ممالک کی قیادت نے مسئلہ کشمیر کے حق اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے مل کر کوششیں کرنے کا آدھا کیا وزیر آزم عمران خان سے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹی جنرل ڈاکٹر یوسف نے بھی ملاقاتیں کی وزیر آزم کی سعودی فرما روا کے محل میں آمد کے موقع پر ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اس موقع پر دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھونے پیش کی گئی وزیر آزم عمران خان کا سعودی وفد سے تعارف کروایا گیا شاہ سلمان کا تعارف پاکستان وفد کے عرقین سے کروایا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی کے ساتھ کھڑا رہے گا اور حمایت جاری رکھے گا وزیر آزم نے کہا کہ کسی کو بھی سعودی عرب پر حملے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان کو جب بھی مشکل صورتحال پیش آئی تو سعودی عرب نے بروقت مدد دی اسی لئے پاکستان میں جو بھی برسر اقتدار آئے گا وہ سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کرے گا اپنے دورے کے دوران وزیر آزم عمران خان نے جدہ میں شاہ فیصل محل میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے عرقین سے خیطات کرتے ہوئے کہا کہ آورسیز وزارت اس انداز میں تشکیل دی جائے گی کہ صحیح معنیوں میں پاکستانیوں سرمایہ کاروں اور سرمایہ کاری کی خدمت کر سکے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں عمران خان نے کہا کہ آورسیز پاکستانیوں میں بڑی صلاحیت ہے اور ہم ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے جب سعودی سفیروں اور سعودی وزیر خارجہ نے بھی ہاتھ پھڑے کر دیئے تو شاہ سلمان کے حکم پر اب شاہی خاندان کے افراد خود پاکستان کا دورہ کرنے آ رہے ہیں اسی خفیہ دورے کے دوران تینوں عرب ممالک کے رہنما عمران خان اور آلہ قیادت سے ملاقات کریں گے ممکن جے بھی ہے کہ جہاں وہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کریں جو کہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ عرب کبھی بھی پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتے عربوں کی پاکستان کے ساتھ قربتیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکنی وزیر آزم کے دورے کے بعد سعودی وزیر اطلاعات کے جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے سعودی عرب سے غیر ملکی دوروں کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آمد سعودی عرب کی اہمیت کی اقاسی کرتی ہے وزیر اطلاعات عواد صالح نے کہا کہ عمران خان کا دورہ عالمی سطح پر سعودی قیادت کی مستحقن پوزیشن اجاگر کرتا ہے بعد ازانز وزیر آزم عمران خان سعودی عرب کا دورہ دو روزہ مکمل کر کے اپنے وقت کے ہمراہ روانہ ہوئے تو وزیر اطلاعات عواد صالح اور میر جدہ شہزادہ مشل بن ماجد بن عبدالعزیز نے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو شاہ عبدالعزیز ہوائی اڈے پر رخصت کیا